ماشاءاللہ یہ دیکھنے میں جتنا مزیدار ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے اس کو میں نے کچھ ڈیفرنٹ سٹیل سے بنایا ہے تو اصل میرے شیر خورمہ اسی طرح سے ہی بنایا جاتا ہے تو اس عید پر آپ اس ریسیپی کو ضرور پرائے گیجئے گا اور اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب اللہ اللہ سب کو اپنی عمال میں رکھے آمین آج میں بنا رہی ہوں شیر خورمہ جو کہ بہتی ڈیفرنٹ سٹیل کا ہے اس کے لیے میرے پاس آدھا پوچھو رہے ہیں جو کہ میں نے پانچ منٹ گرم پانی میں بھگو کر اچھی طرح سے واش کر کے سمال پیسیز میں کٹ لیے ہیں اور یہ ایک کلو دودھ ہے اور یہ وہی دودھ ہے جو کہ عام طور پیس شاپس میں ملتا ہے یہ پیکٹ والا نہیں ہے اس کو بوائل کر لوں گی میں بوائل آنے کے بعد اس میں چھوارے ڈال دوں گی اور یہ چھوارے اچھی طرح سے گلانا ہے اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ اگر چار کپ دودھ ہے تو یہ تین کپ رہ جائے میں اس میں سے ایک کپ دودھ خوشک ہو جانا چاہیے اس کو میں لو فلم پر تقریباً پندرہ منٹ تک پکاؤں گی تو یہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور چھوارے بھی گل چکے ہیں اب اس میں یہ چار ڈیبل سپون چینی ڈال دوں گی اور چینی میں نے کم ڈالی ہے اور یہ کیوں ڈالی ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی اب یہ ایک ڈیبل سپون کھی ہے اس میں یہ ڈرائی فروٹس فرائے کر لوں گی میں تو جو ڈرائی فروٹس آپ کو آویلیبل ہے وہ آپ ڈال لی جائے گا اور یہ دو منٹ میں لو فلم پر فرائے کروں گی ڈرائی فروٹس فرائے کرتے وقت پر زبدہ سی خوشبو آتی ہے اس کو میں دودھ میں ڈال دوں گی اب یہ دو ڈیبل سپون کھی ہے اس میں چار الائچیوں کے دانیں ڈال دوں گی اور یہ کرکڑا جائیں گے تو اس میں سوائیاں ڈال دوں گی تو یہ سوائیاں ہاف کپ ہیں اور یہ کپ کتنا چھوٹا سا ہے تو سوائیاں اس میں کم ہی ڈالنا ہے کیونکہ سوائیاں جب تھنڈی ہوتی ہیں تو پھول جاتی ہیں اور شیر خرمے کو گاڑا کر دیتی ہیں تو اگر آپ ڈیبل سپون سے میئرمٹ کریں گی تو یہ تین ڈیبل سپون بھر بھر کے ہیں اس کو دو منٹ پر میں دو منٹ لو فلم پر میں فرائے کروں گی اس کو جلانا نہیں ہے بہت ہی آرام رام سے لو فلم پر فرائے کرنا ہے اس کو بھی میں دودھ میں ڈال دوں گی اور اس کو دو منٹ پکاؤں گی دو منٹ پکانے کے بعد اور یہ برفی ڈال دوں گی اور یہی اس شیر خرمے کا خاص انگریڈر ہے اور اسی کی وجہ سے میں نے چینی کم ڈالی تھی کیونکہ برفی خود بھی میٹھی ہوتی ہے تو یہ تین پیسیز میں نے میچ کر کے ڈال دیئے ہیں اس کی وجہ سے شیر خرمہ بہت ہی مزیدار ہو جاتا ہے تو اب میں اس کو پانچ منٹ لو فلم پر پکاؤں گی اس کو سٹر کرتے رہنا ہے اور اس کو فریج میں نہیں رکھنا اس کو روم ٹیمپریچر پر ہی تھنڈا کرنا ہے تو یہ دیکھئے روم ٹیمپریچر پر ہی تھنڈا کرنے کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہو گئی ہے تو ما شاء اللہ بہت ہی زبردست سا شیر خرمہ تیار ہو گیا ہے تو ہینہ ڈیفرنٹ سٹائل کا اور بہت ہی مزیدار شیر خرمہ تو آپ کو یہ ریسی پی یقینا پسند آئی ہوگی اس میں بادام سے میں اس کو گانیشنگ کر دوں گی تو آپ اس ریسی پی کو یقینا ٹرائے کریں گی خوش رہیے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ